لَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام کل ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اکیسوے پارے میں سورت سجدہ کا آغاز کیا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نام سجدہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر ایک پندرویں آیت میں ایک آیت سجدہ موجود ہے اور سجدہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی بار بار ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ان آیات پہ جو قرآن مجید کی چاند سورتوں کے اندر ہیں ہمارے لیے سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے اس کے اندر سجدے کا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو یا واحد کسی ایک ساتھ جیسے اس جد یا جمع کسی ایک ساتھ جیسے اس جدو یا پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ کرنے کے منکر تھے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرما رہے ہے تمہاری مشابت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یا پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اللہ کی حضور اپنا سر جھکاتے تھے تو اللہ فرما رہے ہے میرے ان بندوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور اپنا سر جھکا لو اس لیے تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے اور آقے دو جہاں علیہ السلام اس کا سجدہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے یہ وہ سجدہ ہے جس کے اندر تحارت تو شرط ہے لیکن جس کے اندر کوئی قیام نہیں ہے جس کے اندر کوئی قیام نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی سلام نہیں ان تینوں کاموں کے بغیر یہ سجدہ ہو جائے گا تحارت شرط ہے قیام نہیں ہے اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ کا قیام نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھیں گے اور نہ ہی اس کے اندر سلام ہے آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں تین دفعہ تو یہ آپ نے کیوں کیا تھا سجدہ تلاوت کی وجہ سے نیت یہ تھی اور ایک پورا بیک گراؤنڈ ذہن میں تھا کہ میری تلاوت کے دوران ایک آیت آئی تھی میں اس کے لئے سجدہ کر رہا ہوں اس لئے اس کے اندر بظاہر وہی نیت ہے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے ایسی نیت کا یہ سجدہ محتاج نہیں ہے کہ آپ الفاظ بیان کیے جائیں کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ کی جو تلاوت کے اندر آیا ہے بندگیر ابتالہ کی موترف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر اس کی الفاظ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے نیت ہی کیا کی تھی جب قرآن سائیڈ پہ رکھا تھا کہ میں جو سجدہ والی آیت ہے اس کا سجدہ کرنے لگاؤں سجدہ تلاوت کا تو اس کے لئے طہارت شرط ہے لیکن قیام نہیں ہے کہ کھڑے ہوا جائے اس کے اندر کوئی قرآت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سلام نہیں ہے آپ صرف سجدہ کر دیں تین دفعہ سبحانہ ربی العالیٰ کہہ دیں تو اللہ کی حمد کے لئے اتنا کافی ہے تو یہ جو سورہ سجدہ ہے یہ مکی صورت ہے اس کے تین رکوع اور اس کی تیس آیات تھیں تو اس کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد موت دے گا موت کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے گا اس کے بعد قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے یہ اس کا بہت بڑا ایک قدرت کا اظہار ہے اس نے اپنا کلام بندوں کی رانمائی کے لئے بھیجا ہے اور جو تیسری بڑی بات ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے تو ابتدائی چیزیں قرآن ملزل من اللہ ہے یہ بات ہو گئی تھی کیونکہ صورت مکی ہے تو مرکزی موضوع اس کا توحید ہے اللہ ہے کون اللہ نے تین آیات میں اپنی شان کے حوالے سے تین باتیں ہمیں بتائیں ہیں نمبر ایک پہلی جو آیت اب ہم پڑھیں گے جس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ اللذی خلق السماوات یہ اللہ کی قدرت ہے اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملات کو مینجڈیل کیسے کرتا ہے وہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے اور تیسری آیت ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کتنا محیط ہے یہ تین مسلسل آیات اللہ کی قدرت کے اوپر ہیں اللہ اللذی خلق السماوات اللہ وہ ہے جس نے خلقہ تخلیق فرمائے السماوات آسمان والارد اور زمین وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستت ایام چھے دنوں میں میں نے کالعرض کیا تھا کہ یہ چھے دن ہماری طرح نہیں ہیں کیونکہ زمین و آسمان اس نے بنائے ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس نے بنایا تو جب اس نے بنایا تو اس وقت تو سورج چاند تھے نہیں جب زمین و آسمان کا میار اور ان کے لئے ڈیوریشن تیع ہو رہی ہے اگر اللہ آسمانوں اور زمین کا خلق ہے اور ان کے درمیان والی چیزوں کا تو سورج چاند تو بعد میں بنے دن رات تو سورج چاند سے ہے یہ اللہ نے ہماری سمجھ کے قریب آیت تھی تو اس کے لئے فرمایا چھے دنوں میں سم السواع علی الارش پھر اللہ اپنی قدرت کے مطابق اس طواء متمکن ہوا برابر ہوا علی الارش اپنے تخت اور اپنے ارش کے اوپر اس کا تخت کتنا ہے اور اس کی باقی جو حجم ہے وہ کتنا ہے یہ متشابہ آیات میں سے ہے اس کی اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مخاطبو اللہ کے منکر ہو کہ من دون ہی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے مولین کوئی مددگار ولا شفی اور نہ ہی کوئی تمہارا شفاعت کرنے والا یہاں بھی کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے قرآن مجید کی بعض آیات کی تشریف قرآن کی باقی کچھ آیات کر دیتی ہیں یہاں اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں ہے لیکن قرآن بعض جگہ پہ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے سفارشی چیزیں ہیں لیکن بے اذن ہی اللہ کے اذن کے ساتھ اس لیے آقید و جہان علیہ السلام کی شفاعت پہ عقیدہ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو عزور کو شفی نہیں مانتا وہ اہل سنت کے عقائد کا حامل نہیں ہے قرآن شفاعت کرے گا صحابہ اکرام شفاعت کریں گے آقید و جہان علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کی شفاعت سے ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے اس طرح حفظ قرآن شفاعت کرے گا نیک آدمی شفاعت کرے گا قرآن شفاعت کرے گا میں نے کل ایک حدیث مبارک بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو یہ آیت ہے اللہ کی قدرت پر کہ اللہ نے زمین و آسمان سب بنا دی اچھا زمین و آسمان بنا کے کیا وہ موتل ہو گیا پورے کا پورا نظام اس کا اور جیسے خدائی منکر آج دنیا میں موجود ہیں لبرل سیکولر اور ایتھسٹ کے ناموں پہ تو اللہ فرما رہا ہے نہیں اس کے معاملات ابھی جاری ہیں وہ پوری کائنات کو خود چلا رہا ہے کیسے یدبر الامر یدبرو وہ تدبیر فرماتا ہے الامر مواملے کی ہر چھوٹے اور بڑے مواملے کی وہ تدبیر فرماتا ہے اس کی حدود کیا ہے مواملے کی من السمائل الارض آسمان سے لے کر زمین تک جتنے معاملات ہیں وہ ہر ایک کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک بھی اور پھر زمین سے آسمان تک کیا ہے سم یارجو علیہ فی یوم سم پھر یارجو رجوع کرے گا علیہ وہ اب اس کی طرف فی یوم ایک ایسے دن میں کان مقدار ہو جس کی جو مقدار ہے وہ ہوگی الف سنہ الف ایک ہزار سنہ سات وہ اس دن میں پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کا جو معاملہ ہے اور اس کی جو قدرت کا ہزار ہے وہ ایک ایسے دن میں بھی ہوگا کہ جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے ممات او دون یہ ان میں سے جن دنوں کو تم شمار کرتے ہو تو یہاں قیامت کا جو دن ہے اس کی مقدار کتنی بیان کی جا رہی ہے ایک ہزار سال ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کی آیت ہے وہاں ذکر ہے قیامت کے دن کی مقدار کا پچاس ہزار سال الف خمس ہی نسانہ پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہوگا اور ایک حدیثی مبارکہ میں ہے کہ وہاں مومن کے لیے اتنا ہی وقت ہوگا جتنا اس کی نماز پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے اس کے لیے قیامت کا دن اتنا ہوگا لیکن یہاں ہزار سال ہے ایک اور جگہ پہ پچاس ہزار سال ہے ان تینوں کے اندر تطبیق کیا ہے تو یہ بندے کی کیفیت اور بندے کے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے حوالے سے اس کیفیت کو بیان کیا گیا مثلا ہم عموما دیکھتے ہیں کہ جس طرف جانا ہو وہاں فیل ہوتا ہے کہ وہاں کی گاڑی عموما لیٹ آتی ہے جہاں پر انتظار ہو اس انتظار کو بڑا شدید تصور کیا جاتا ہے تو جو بندے مومن ہوگا اس کے لیے تو اللہ کے حضور پیش ہو کر کام ایسے گزرے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور جو برا آدمی ہے اس کے لیے پھر فرمایا ہزار سال پچاس ہزار سال وہ جو کرب اور تکلیف کے لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے طویل ہو جاتے ہیں تو انسانوں کی کیفیات کے مطابق اس دن کو مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دن اور رات کے گھنٹوں کا ہونا منٹوں کا ہونا سیکنڈ کا ہونا مہینے ہونا سال ہونا یہ اس دنیا کا نظام ہے قیامت کے دن کا نظام نہیں سورج ادھر نکلتا ہے وہاں اللہ کی قدرت کچھ اور ہے اس لیے یہ ہماری سمجھ کے قریب تھا تو اس کو ایک مثال دے دی کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کتنا ہوگا ہزار سال کا ہوگا پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار ہزار سال ہے اس اندازہ سے جس سے تم شمار کرتے ہو اب تیسری آیت میں اللہ کی علم محیط کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تمہارے عملوں سے معاذ اللہ غافل نہیں ہو گیا کہ اس نے کائنات بنائی ہے اور وہ نظام تم اپنی مرضی کا چلاو نہیں نظام بھی اسی کی مرضی کا چلے گا ذالکہ عالم الغیب والشہادہ یہ وہ ذات ہے وہی ہے عالم الغیب جو کون ہے غیب کا جاننے والا ہے والشہادہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اس لیے عالم الغیب صرف کس کی صفت ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے کائناتِ عرضی میں کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی آدمی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کی صفت ہے ہاں اللہ غیب دیتا ہے اپنے انبیاء کو اپنے نیک لوگوں کو لیکن سب سے زیادہ جاننے والا غیب کا وہ کون ہے اللہ رب العزت ہے اس لیے ہمارے بزرگوں نے آل حضرت نے باقی علماء اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی شخصیت کو نہیں ہم کہہ سکے عالم الغیب اللہ ہے لیکن جتنا چاہے وئی کے ذریعے اپنے انبیاء کو علم دے دے یہ اس کی قدرت ہے اور وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے العزیز وہ سب پر غالب ہے الرحیم اور وہ رحم فرمانے والا ہے اب اس نے اپنی قدرت پہ اہل مکہ کے سامنے سب سے بڑی دلیل حضرت انسان کو خود رکھا ہے ذرا میری اور آپ کی تخلیق کا پروسس دیکھیں ہم پیدا کیسے ہوئے اللہ وہ ہے جس نے بڑا اعلیٰ معاملہ کیا کل شیئن ہر چیز کا خلقہ ہو جس کو اس نے پیدا کیا بڑے کمال طریقے پہ پیدا کیا وَبَادَعَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِينَ وَاوْ کَمَنَ اور بَادَعَ اس نے ابتدا فرمائی اس نے آغاز فرمایا شروع کیے خَلْقَ الْإِنسَان انسان کی جو تخلیق ہے اس کا اس نے آغاز کیا مِنْ قِين مٹی اور گارے سے لیکن یہ کس انسان کی تخلیق کا ذکر ہے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا جو آدم علیہ السلام ہے ہمارے باپ آج ہم مٹی سے نہیں بنتے اس کا معاملہ کیا ہے سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا اِمَّهِينَ ہماری فطرت اور سرشت اور اٹھان میں مٹی ہے لیکن اب بظاہر ہر انسان ایسا نہیں ہوتا کہ مٹی اور گارے سے اس کو بنایا جائے اب نطفے سے چیزیں آگے چلتی ہیں اور وہ جو نطفہ اور انسانی زندگی کا ایک خلاصہ ہے وہ بنیادی طور پر اس کی اٹھان مٹی میں سے ہے سُمَّ پھر دین جَعَلَ اس نے بنایا نَسْلَهُ اس انسان کی جو نسل ہے اس کو مِنْ سے سُلَالَةٍ سُلَالَةٍ کا معنی ہے ایبسٹریکٹ اور خلاصہ خلاصے سے پیدا کیا کس خلاصے سے؟ مِمَّا اِمَّهِينَ انتہائی حقیر جو پانی ہے اس کے خلاصے سے حضرت انسان کو پیدا کی یہ خلاصہ کیوں کہا؟ قرآن نے اس کو سُلَالَةٍ کو انسان خوراک کھاتا ہے تو بلڈ بنتا ہے وہ بلڈ جب آگے اس کی کنزمشن ہوتی ہے تو پھر وہ کترات اور وہ چیزیں بنتی ہیں جس کو قرآن نے نطفہ کہا ہے اس لیے پوری اس سسٹم کا خلاصہ کیا ہے؟ سُلَالَةٍ ہے تو سُلَالَةٍ کے لیٹرل مینے کیا ہیں؟ خلاصہ پھر ترجمہ کیجئے گا سُممہ پھر جَا عَلَى اُسْ اللَّهِ نے بنایا نَسْلَهُ اس حضرت انسان کی نسل کو آگے چلایا مِنْ سے سُلَالَةٍ خُلَاسِ سے خلاصہ کس چیز کا؟ مِمْ مَا اِمْ مَحِين محین کا معنی ہے حقیر جو حقیر پانی ہے اس کے خلاصہ سے انسان کی نسل کو آگے چلایا یہ حقیر پانی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اہلِ مکہ بڑے متقبر قسم کے لوگ تھے جو حضور کے پیغام کو نہیں مانتے تھے اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو اپنی حقیقت ان کی بتائیں ان کی حقیقت ہی ہے کہ کس پانی سے پیدا ہوئے ہیں حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے خالق کو ماننے سے ہی انکار کر بیٹھے ہیں لہذا مابوب ان کو اپنی ان کی حقیقت ذرا بتائیں اور پھر جب یہ نطفے سے اس کی نسل کو آگے چلایا سمہ سوہو یہ جب نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو پھر سمہ سوہو سمہ کا معنی ہے پھر سوہو برابر کیا سوہ یو سوی کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا تصویہ ایک حدیث مبارک ہے تصویہ تو صفوف یہ جو نماز کے ٹیم صفے ہوتی ہیں برابر کرنا ان کو تصویہ تو صفوف کہتے ہیں یعنی صفوں کا برابر کرنا آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا کہ آئیمہ ہر نماز کے ساتھ اعلان کرتے ہیں سوو سفوفکم اپنی صفیں برابر کر لو سوو سوہ یو سوی کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا سمہ سوہو پھر اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو کیا کر دیا برابر کر دیا درست کر دیا وہ درست کیا ہے آپ ذرا دیکھیں انسانی باڈی ماں کے پیٹ میں بنتی کیسے ہے آقے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا یہ لیکوڈ جو ایک وائٹر اور ایک مادہ ہے پتلا یہ جب منی کی شکل میں ماں کے رحم میں جاتا ہے چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے یہ سعی بخاری کے دیسے ہم بارک ہے پھر چالیس دن تک وہ علاقہ بن جاتا ہے خون اور اس کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے یہ جب ون ٹوئنٹی ڈیز کا پیریٹ گزر جاتا ہے پھر اللہ اپنی قدرت سے فرشتہ بھیتا ہے اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کی تخلیق کا اگلا پروسیجر ون ٹوئنٹی ڈیز کے بعد شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں پھر انسان کی ساری چیزیں بنتی ہیں اس کے کان بنتے ہیں آنکھیں بنتی ہیں میں یہ تشریح کر رہا ہوں سمہ سب واہ ہو کی پھر اس نے اسے کیا کیا درست کیا وہ جو نطفہ تھا وہ درست کیسے ہوا آنکھیں بنی کان اس کے جناب مو بنا پھر سارا اس کے ہاتھ ہر چیز انگلیاں آخر میں کیا چیز بنتی ہے چھوٹے کی بنی تھی نی جی آخر میں پری مچور جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں عموماً پرابلم ہوتی ہے آخر میں اس کے پھپڑے بنتے ہیں یہ اللہ کی قدرت دیکھیں نا اس نے سانس باہر آ کے لینا ہے ماں کے پیٹ میں سانس اس نے اے سچ نہیں لینا تو آخر میں انسانی باڈی میں سب سے آخر میں وہ لنگز بنتے ہیں کیونکہ وہاں اس نے وہ کام نہیں لینا تھا وہاں ایک خوراک کی نالی اللہ کی قدرت سے پہنچ رہی تھی باہر آ کے اس نے سانس لینا ہے تو آخر میں لنگز بنتے ہیں جو پری مچور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مسئلہ لنگز کا ہوتا ہے تو سمہ سب واہو میں پوری انسانی ہسٹری بیان ہو گئی ہر چیز اللہ نے اس کی بنا دی اور پھر کیا وَنَفَخَ فِيهِ مِرْرُوحِهِ وَاوْكَمَنَا اور نَفَخَ اللہ نے پھونکی فِيهِ اس انسان میں مِرْرُوحِهِ اپنی روح اچھا یہاں پر عیسائیوں کی عقیدے کا بھی بتلان ہے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح سے پیدا کیا اور اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ ہیں اس لیے وہ خدا مانتے ہیں تو یہاں تو اللہ ہر انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی روح سے پیدا کیا وَنَفَخَ اور پھونک دی اللہ نے فِيهِ اس میں مِرْرُوحِ ہی اپنی جانب سے روح تو یہاں ان کا رد بھی ہے کہ تم صرف عضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہنے کی وجہ سے کہتے ہو یہ سن آفگارڈ ہے نہیں اللہ نے ہر بندے کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنی روح عطا فرمائیے اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهِدَ جو قرآن کا مقصد تھا اب اس بات کی طرف ہمیں لائے جا رہا ہے وَاوکَ مَنَا وَالْأَبْصَارَ اور تمہاری آنکھیں بنائیں وَالْأَفْئِدَ اور تمہارا دل بنایا قلیلًا مَا تَشْكُرُونَ اب آہستہ آہستہ قرآن اپنے اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے جس کے لیے یہ آیت ذکر کی گئی ہے قلیلًا بہت تھوڑے لوگ ہیں مَا تَشْكُرُونَ جو تم شکر بجا لاتے ہو یہ بڑے تھوڑے لوگ ہو اور بڑا تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو تم کاری نہیں سکتے ہو شکر اچھا یہ نامی آیت تک حقیقت انسان بیان کر کے اب اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ اگلا جملہ جو ہے نا وَقَالُو اس پوری حقیقت کے بعد بھی کہ انسان کتنا موتاج ہے اللہ فرما رہا ہے یہ کہتا کیا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ بھی کبھی اٹھیں گے اللہ فرما رہا ہے اس کی ذرہ بڑک دیکھو اور اس کا مائنڈ سیٹ اور سوچنے کا انداز دیکھو کہ جس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اپنی روح پھونکی آنکھ دل کان اور یہ چیزیں دیں یہ پھر کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھیں گے یہ ذرہ اطراز سنیں وَقَالُو وَاوْ کَمَنَا اور کَالُو یہ پھر بھی کہنے لگے جو منکر مزاج لوگ ہیں اَئِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِذَا کیا جب دَلَلْنَا دَلَا یہ دَلُّو کا مانہ کہ گمراہ ہونا ولد دعالین بھی ہم نے پڑھا اللہ ان کا راستہ دیکھا جو گمراہ نہیں ہیں تو جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے راستے سے دور ہو جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منکر مزاج کہتے ہیں کہ اَئِذَا دَلَلْنَا جب ہم گم ہو جائیں گے یعنی دنیا میں چلتے چلتے مر گئے اور مٹی کے نیچے چلے گئے تو گویا کہ کیا ہو گئے گم ہو گئے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارد زمین میں اَئِنَّا تو کیا ہم ہوں گے لَفِي خَلْقٍ جَدِيد نئی تخلیق میں بھی ہم کبھی ہوں گے کہ اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ انسان میں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی حضور پیش ہونا ہے ہر چیز کا جواب دینا ہے تو اہلِ مکہ کہتے ہیں کیا ہماری پھر نئے سرے سے کوئی تخلیق ہوگی اللہ فرما رہا ہے اپنی حقیقت جان لو وہ مشکل پراصل تو وہ تھا جب تمہیں بنا دیا تھا اب تو تم بن چکے ہو اللہ کے ایک کلمے سے ہی تم زندہ ہو جاؤ گی بَلْهُمْ بِلِقَوْءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اللہ فرما رہا ہے حقیقت حال یہ ہے بَلْ دَرْحَقِيقَتْ بَلْكَهُمْ یہ لوگ وہ ہیں بَلْقَوْءِ رَبِّهِمْ جو اپنے رب کی جو ملاقات ہے اس کا کافرون انکار کرنے والے یہ حقیقت یہ ہے مابوب کی یہ اس کے سرے سے ہی منکر ہیں اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو فرما دیجئے کل اے حبیبِ مکرم آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے يَتَوَفَّاكُم تمہیں موت دے گا تمہیں فوت کرے گا مَلَكُ الْمَوْت مَلَكُ کا مانا فرشتہ اور موت کا مانا موت موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرے گا الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ الَّذِي وُو فرشتہ وُكِّلَ جس کو مقرر کیا گیا ہے اسی سے نکل ہے وکیل وکیل نمائندہ ہوتا ہے بندہ اس کو مقرر کرتا ہے الَّذِي وُكِّلَ وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے بِكُمْ تمہارے اوپر سُمَّ الَا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ سُمَّ دَن پھر الَا رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی طرف ہی تُرْجَعُونَ لوٹائے جاؤگے تو یہ ہمارا موضوع تھا کل تک کا ہی کہ کل ہم اس کو مکمل کر لیتے لیکن کل بوجو مکمل نہیں ہو سکا تو یہ آج کی جو آیات پڑھیں یہ اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے تم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے تمہیں زندگی ملنی ہے اس کے بعد پھر تم نے حشر میں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور تم نے اپنے عمال کا جواب دینا ہے اس کو مشکل نہ سمجھو اللہ نے اگر تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ اٹھانے پر بھی اللہ قادر ہے گویا کہ ان آیات کا مرکزی موضوع ہے ایمان بالآخر ایمان بالآخر اب یہی باتیں جو ہیں وہ آگے پھر چلیں گی اور ایمان بالآخرت میں جنت اور دوزہ کا تذکرہ آگے چلتا رہے گا اور اللہ کے نیک بندے اور جو برے لوگ منکر ہیں ان کے دونوں انجاموں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا دو رکوئے اس کے باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ